تو آپ اس طرح کیسے سوچتے تھے سر یہ کیا یہ خدرت کا وہ ہی بات میں اور اسی دوران جو ہے پلٹیکل چیزے جو ہے نا وہ میرے ذہن میں آئی تھی اس نمائے میں بٹو صاحب جو ہے پاکستان میں بہت زیادہ ایکٹیف تھے اور جوہر صاحب کی لگت میں مرہوم ایکٹیف تھے تو مجھے اس وقت ہی اگرچہ یہ تو گناہ کا کام ہے یہ زمین کے اوپر لکیرے کھنچنا لیکن زمین پر لکیرے کھنچنے کا یہ کام میں بہت بچپن سے کر رہا ہے تو اس وقت انیس سو اکتر میں اس پاکستان جدا ہوا تھا اس جنگ کا تو مجھے یاد نہیں تھے تو وہاں ایک شوق سا مجھے ہوتا تھا کہ اس پاکستان ہم سے الگ ہوا اس کا دکھ بھی تھا دکھ تھا جی بلکل بہت بڑا دکھ تھا اور میں نے جو ہے اپنے طور پر بنگلہ یونائٹی پاکستان ایک نیا ملک بنانا شروع کیا اس وقت اس طرح خیالی چیزیں بند بنا کے جو ہے نا میں نے تو کسی سے شیئر کرتے تھے میں نے شیئر کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں آج شیئر نہیں کی جا سکتی ہے تو اس وقت میں کس سے شیئر کر سکتا تھا ابھی آپ نے پوچھا تو میں بتاتا ہوں مجھے خود بھی شرم آتی ہے یہ چیزیں جو ہے نا یہ میری اپنی ذاتی چیزیں تو وہ تقریر مکرر ایسے ہی میں کر لیتا تھا اور میرے پاس وہ ایک لکڑی کا اس طرح کا ایک عالی ہوتا تھا ہمارا وہ تقریر آپ کہتے جناب سامین کون تھے تو سامین جانور تھے میرے خیال میں باقی تو کسی نے سننا نہیں تھا میں کوئی ساتھ تھے تو یہ موسیقی موسیقی